کسی نے سوال کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نام نہ لیں چھل بلکل نام نہیں لیں گے آپ کا انہوں نے کہا کہ کہ ان کے شہر جوہر کسی کمپنی نے لیپ ٹاپ بھی دیا ہے ورک ٹس بھی دیا ہے اور چیر بھی دیا ہے لیکن پھر کمپنی نے ان کو کچھ اور پیسے دیئے کہ اس کو ورک سٹیشن لے لیں ان کے لیے اور ان کے پاس آلیڈی ورک سٹیشن ان کے پاس تھا لیکن کمپنی نے پیسے دیئے کہ اس کو ورک سٹیشن لے لیں تو چونکہ ان کے پاس آلیڈی تھا تو ان نے ایک ٹیبل آرڈر کر دی اور ٹیبل بہت بڑی ہے اس پہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں اس پہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی نے جو پیسے دیئے ہیں کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ایک جنرل سب ایمپلوئیز کو دے دی ہیں کہ بھی آپ سارے لوگ اپنا ورک سٹیشن لے لیں تو آپ مثال کے طور پر میرے دس ایمپلوئیز ہیں میں نے سب دس ایمپلوئیز کو پانسو ڈالر دے دی ہیں کہ جی آپ سب لوگ چونکہ ورک فرم ہوم کر رہے ہیں گھر سے کام کر رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگ ورک سٹیشن لے لیں اور میری ایس ای کمپنی میں ایک بینیفٹ دے رہا ہوں سب کو ملا مجھے بھی ملا میرے پاس آلریڈی ورک سٹیشن ہے میں دوبارہ ورک سٹیشن لے کے کیا کروں گا لیکن مجھے وہ پیسے مل گئے تو میں نے سوچا کہ میں ٹیبل لے لوں ٹیبل چھوٹی ہے بڑی ہے ٹیبل کے ادھو پر ہم ورک سٹیشن رکھوں یا ٹیبل کی اوپر میں گلاس رکھوں یا ٹیبل کی اوپر میں پلیٹ رکھوں یہ تو کمپنی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا ایک عرف میں بھی ایک چیز ہوتی ہے ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جی کوئی کمپنی منا تو نہیں کرے گی کہ وہ جو میں نے آپ کو پیسے دیئے تھے جس سے آپ نے ٹیبل لے لی جس کے اوپر آپ نے اپنا ورک سٹیشن رکھنا تھا اب وہ اس ٹیبل کی اوپر آپ نے صرف ورک سٹیشن رکھنا ہے اور اس پر آپ کا پلیٹ کیونکہ سوال یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو ہاں البتہ اگر کمپنی نے یہ کہا ہو یہ شرط لگائی ہو کہ جس کے پاس ورک سٹیشن ہے اس کو ہم پیسے نہیں دیں گے تو آپ ہمیں ڈسکلیمر دیں کہ آپ کے پاس ورک سٹیشن نہیں ہے تب ہی ہم آپ کو پیسے دیں گے اس صورت میں تو پھر ڈسکلیمر دینا چاہیئے تھا کہ جی میرے پاس اور مجھے ورک سٹیشن نہیں چاہیے لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ اگر کمپنی نے سارے ایمپلوئیز کو جو بھی گھر سے کام کر رہے ہیں ان سب کو ہی پیسے دے دیئے کہ آپ اس کا ورک سٹیشن لے لیں اور وہ پیسے جو ہے ورک سٹیشن چونکہ میرے پاس تھا میں ڈپلکٹ ڈپلکٹ کیوں کروں تو میں نے سوچا میں ایک ٹیبل لے لوں ٹیبل کی اوپر میں ورک سٹیشن رکھ لوں گا تو اس کے اندر تو کوئی مزائکہ نہیں ہونا چاہیے جنرلی سپیکنگ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ٹیبل آگئی ہے جس کو پر ورک سٹیشن رکھنا تھا تو آپ اس ٹیبل کو تو اگر آپ کسی اور چیز کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے آپ کھانا کھا لیتے ہیں یا گلاس رکھ لیتے ہیں یا کچھ اور رکھ لیتے ہیں پانی کی بوتل رکھ لیتے ہیں تو ورف میں اس چیز کو غلط نہیں سمجھا جاتا لیکن صرف ایک چیز جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کی انڈرسٹیننگ کیا ہے کیا یہ انڈرسٹیننگ ان کی ہے کہ اگر آپ کے بس ورک سٹیشن نہیں ہے تب ہی پیسے ملیں گے اگر تو یہ ہے تو پھر اگر آپ نے یہ شو کی اگر میرے بس ورک سٹیشن نہیں ہے اور آپ نے پیسے لے لیے اور اس پیسوں کا اپنے ٹیبل لے لی تو پھر کمپنی کو بتانا چاہیے اگر ایسا ہو گیا ہے تو جا کے کہیں کہ آپ نے مجھے پیسے دیئے تھے ورک سٹیشن کے لیکن میرے پاس ورک سٹیشن تھا میں نے اس وقت اس چیز کو بتایا نہیں اور میں نے اس کی جگہ ٹیبل لے لی ہے تو ہو سکتا ہے کمپنی کہہ لیکن کمپنی کہہ وہ تو ورک سٹیشن کے لیے ہی تھا آپ نے ٹیبل لے لیا آپ نے غلط کیا تو پھر ہمیں وہ کمپنی کو پیسے واپس کرنے چاہیے بیو صورت کی کی